آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سی عمل پر راضی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا ایک بزرگ سے پوچھا گیا ہمیں جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے ہمارا شوق اور بڑھے بزرگ نے فرمایا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جنت بے دھوکے باز داخل نہیں ہوگا نہ احسان جتلانے والا اور نہ ہی بخیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقت یہی ہے کہ گصہ تمام برائیوں کی جر ہے مایوس مت ہوں کیونکہ زنگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گئے اور وہ اثر کی نماز ہے پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ دو دوسرا قدم جنت میں ہوگا مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تکان کوئی تکلیف کوئی فکر کوئی گم کوئی پریشانی کوئی گھٹن لاحق نہیں ہوتی یہاں تاکہ اسے کوئی کانٹا بھی نہیں چپتا مگر یہ کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے مزید ایسی خوبصورت احادیث کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا